اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب فاطمہ بنت اصد کا آجیوں میں ویسال ہے کون جناب فاطمہ بنت اصد کی جن کی آغوش میں سب سے زیادہ گران قدر بازمت تاہر اور متحر اولادوں نے پرورش پائی اور ان کی نشو نما ہوئی آپ کی گود تاریخ اسلام میں ان خاتون کی خوبصورت ترین پاکیزہ پاکباز تاہر اور متحر آغوش ہے جن کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ سے انتخاب کیا ہے کون آغوش کی جس آغوش میں سیدور مرسلین نے پرورش پائی آپ کو چار اولادیں متحرہ آتا ہوئیں عقیل جعفر طالب اور علی کون جعفر کی جن کو اللہ نے جنت الفردوس میں دو پر عطا کیے جن کے ذریعے وہ جنب نے پرواز کرتے ہیں اسی لئے انہیں جعفر تیار کہا جاتا ہے اور آپ کے بیٹے یعنی جناب فاطمہ بنت اصد کی گود وہ تاہر اور متحر آغوش ہے جس میں غالب کل غالب علی ابن عبی طالب کی پرورش اور نشو نما ہوئی جناب فاطمہ بنت اصد کا گھر تاریخ اسلام کا ایک واحد ایسا گھرانہ ہے جہاں نبوت بھی پلی جہاں امامت نے بھی پرورش پائی جناب فاطمہ بنت اصد کا گھر روح زمین پر اسلام کی علم برداری کرتا ہوا تاریخ انسانیت کا پہلا گھر قرار پایا یہ وہ گھر ہے جہاں ختم رسول کا بچپن گزرا یہ وہ گھر ہے جہاں مولا علی ابن عبی طالب کی زندگی گزری آپ کے گھر جیسی عظمت پوری دنیا میں کسی بھی گھر کو حاصل نہیں ہے آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھرانہ بھی حاشمی ہے اور جن کا عقد بھی حاشمی گھرانے میں ہوا اور خاندان حاشم کو وجود آپ کی آغوش متحارہ سے ملا اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا اکانا سے فرمایا اے علی تمہارا مرتبہ تمہاری منزلت بہت زیادہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم ننیال سے بھی حاشمی ہو اور ددیال سے بھی حاشمی ہو آپ تاریخ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے راہ اسلام میں ہجرت کی ہے آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کے بیٹے کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کی مہمان نوازی پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے مقربین فرشتوں ہور و غلمان کے ذریعے آپ کی نشنما کی آپ تنہا اور واحد خاتون ہیں جن کے لیے خانہ کعبہ میں تنہا در بنا نہ قیامت سے پہلے اس طرح کا در بنا تھا نہ آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کبھی اس طرح کا در خانہ کعبہ میں اب وجود میں آ سکتا ہے آپ ایسی عظیم المرتبہ خاتون ہیں جس نے دارہ اسلام میں داخل ہوئی ہیں کہ جب بیست رسول کا اعلان ہوا ہے آپ ایسی عظیم المرتبہ خاتون ہیں جن کے کفن دفن برزق قبر لہد مہد کا تمام انتظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آج آپ کی شہادت آج آپ کی وفات کا دن ہے آج آپ کے وسال کا دن ہے میں مرسیہ کی چند بند آپ کی شان کے لیے ضرور ارض کرنا چاہوں گی کہ بیٹی اسد کی فاطمہ لاکھوں تمہیں سلام زی شان آل مرتبہ لاکھوں تمہیں سلام اے ام شیر کبریہ لاکھوں تمہیں سلام زی جاہ اور زی سخہ لاکھوں تمہیں سلام سب احترام کرتے ہیں بی بی سلام لو شیعہ سلام کرتے ہیں بی بی سلام لو بن کر علی جبتن میں آیا خدا کا نور پیشانی سے تمہاری وہ چمکا خدا کا نور اور گفتگو بھی تم سے تھا کرتا خدا کا نور قرآن کی آیتوں کو سناتا خدا کا نور آتے رسول پاک تو لیتا خدا کا نام محبوب زلجلال کو کرتا تھا وہ سلام تیرا رجب کو کعبے میں آئیں جو فاطمہ کر کے تواف کعبے کا کرنے لگیں دعا دیوار کعبہ شک ہوئی یوں موجزہ ہوا آئی صدا کی فاطمہ گھر میں خدا کیا در کھل گیا تھا نفس پیمبر کے واسطے پھیلائی گود کعبے نے حیدر کے واسطے داخل جو کعبے میں ہوئی دیوار مل گئی کعبے میں پیدا ہو گئے نور خدا علی روح علی سے پھیل گئی ایسی روشنی عرض و سما کو نور سے روشن وہ کر گئی اور نور خدا علی تھے وہ جلوہ دکھاتے تھے اس نور سے زمین پہ فلک جگ مگاتے تھے جس دم کٹے مدینے میں حجرت کے چار سال پھر ہو گیا یہ فاطمہ بنتِ اسد کا حال ہو کر علیل آپ نقاحس سے تھی نڈھال خالق کے پاس پہنچی ہواہائے انتقال احمد حضیت فاطمہ بے چین ہوتی تھی میت کے پاس قلب کو تھامے وہ روتی تھی کہتے تھے رو کے شیرِ خدا ہائے امہ جان کیسا یہ تم نے داغ دیا ہائے امہ جان بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیا ہائے امہ جان اور کوچھ اس جہاں سے کیا ہائے امہ جان کیسے نہ ہو اے غم سے میں نالا جواب دے امہ جواب دے میری امہ جواب دے غسلوں کفن کے با جو چہرہ دکھا دیا تابوت میں جنازے کو لا کر لٹا دیا کاندھے پہ مصطفیٰ والی نے اٹھا لیا لائے لہد پہ اور جنازہ لٹا دیا دیکھی جو قبر قلب و جگر چاک ہوتے تھے یہ درد تھا کی احمد مختار روتے تھے کہتے تھے روک شیر خدا ہائے میری ماں بیٹے سے ہو گئی ہو جدا ہائے میری جان آیا پسند ملک بقا ہائے میری ماں بیٹے کو تم نے چھوڑ دیا ہائے میری ماں میری مصیبتوں پہ نہ رونا مزار میں اے امہ جان چین سے سونا مزار میں سی آلم اللذین ظلمون اے یمن قلبین قلبون